السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور میرے ویلوگ کو دیکھتے رہیں ہم آئے تھے بزار تو بزار سے آتے ہوئے راستے میں آتا ہے امی کا گھر تو امی کے گھر سے پتہ ہے آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ہزمن ہلتے نہیں ہیں یہاں سے راستے میں سے پہلے امی کا گھر آتا ہے تو وہاں سے پہلے ہم امی کے گھر آتے ہیں امی کے گھر ماشاء اللہ تھوڑی سی دیر بیٹھ کے امی اسے دعائیں لے کے تھوڑی سی دعائیں لے کے اور ان کی صحت کا پتہ کر کے پھر آگے جاتے ہیں اللہ پاک آپ کو کچھ رکھیں اللہ پاک تندرستی دے زندگی دے اللہ پاک آپ کو ہستے مسکراتے رکھیں ہر دکھ پریشانی آپ کی دور کریں اور امی کے لیے بھی دعا کریں اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک میرے صحت دے میں بہت بیمار ہوں انہا پاک ہوں جیسے ہیں تھے سیاتھا درستی دے لنبی زندگی دے امی کو موسیقی اور یہ ہے مہم سلام کرو اسلام کرو اور یہ زہرہ زہرہ آتا ہی پانی میں لگ رہی ہے زہرہ کیا کر دی ہو ہاتھ دھو رہی ہو اور یہ ہے ارہم یہ ہے ارہم یہ چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے کیوٹ سا بی بی ہے کیوٹ سا یہاں پہ بھی گیس نہیں ہے تو یہ بھی دیکھیں یہ لکڑی والا چولہ استعمال کرتے ہیں اب چلتے ہیں ہم گھر تو جی ہم آگے ہیں گھر اور ہم بزار سے لائے تھے تھوڑا سی کچور لائے تھے شام کو افتاری کے لیے اور بولے کے آئے تھے سٹرابری لائے کے آئے تھے جوس بنانے کے لیے اور زہرہ کی طرف سے اسلام علیکم زہرہ کے موہ پہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں الرجی تو اس کے لئے ہم لینے گئے ہوئے تھے میڈیسن یہ یہ بہت پتہ نہیں کون سی بیماری آئی ہوئی یہ زہرہ کے ہو رہی ہے تو اگر کسی کو آپ کچھ جانتے ہیں کوئی اچھا سا تو آپ مجھے سجیس کریں کہ میں اس کو کیا لگاؤں اس کے چہرے پہ تو یہ اس کی مجھے بہت رینشن پریشانی ہو رہی ہے تو میں اس کے لئے ایک میڈسن لے کے آئی ہوں دیکھو اس کو کھلاکتے ہیں اللہ کرے دعا کرنا ہے کہ اس کا یہ صحیح ہو جائے میری بہت پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ اس کے نا یہ اس کے نا یہ فیس پہ ہو رہا ہے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمیں دیکھیں اور ہماری ایڈیو فلو آج کیا کریں ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ہمارا چینل اچھا چل جائے تو اب ہم لگ گئے ہیں اپنے کام پر روٹین وائز یہ جو شرٹ ہے کل اس کو ختم کرنا تھا لیکن کل یہ ختم نہیں ہوئی اس میں اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہی آج ختم ہو جائے گی کل ختم ہو جائے گی لیکن اس میں سوئی کا ہاتھ سے اتنا کام ہوتا ہے کہ یہ کافی ٹائم لے جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں مہمان سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے کیسے امید کرتی ہوں زارہ میرے ساتھ بیٹھی ہے اور یہ بہت کم آتی ہوں اور یہ ہے زارہ کی پھوپو یہ زارہ کی چھوٹی والی پھوپو ہے اور یہ ہے ان کی بیٹی اسلام کرو اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں اور ان کا بھی چینل ہے انہوں نے بھی چینل شروع کیا ہوا ہے لیکن ابھی ان کا چینل سبسکرائیور میں بہت کم تو آپ نے ان کی ویڈیو کو واش کرنی ہے ان کو بھی دیکھنا ہے جیسے مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا چینل کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے اور جڑے رہنا ہے ان کے ساتھ بھی جیسے اپنے سپورٹ کرنی ہے ان کا بھی چینل چل جائے جلد سے جلدی اور زارہ ہمارے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں ہاں جی ماشاللہ سے میری مہنتی بیٹی اس کے سارے روزے جا رہے ہیں نبیہ کیسے گزرا رہا ہے روزہ ممممہ آج میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے اچھا روزہ کیسے گزرا رائی روزہ تو ماشاللہ سے گزرا ہے آج پتہ بھی نچلا روزہ کیسے گزر کیا ہاں جی ممممہ آج جو دل کر رہا ہے میٹھا کھانے کا تو اب چپس بناء لو میتھی ہوتی ہے چپس بنا لو چپس بناء لو اور کیوں اور میٹھے میں سیمیاں منا لو اور سٹوبری تو آپ لائیے اس کا جوز پڑے ہاں سٹوبری تو میں لائیوں مجھے پتہ ہے میری بیٹی کو پسند ہے سٹوبری تو میں لائیوں اور اس کا جوز پڑے خجور بھی لائی تھی وہ تو ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا کام کر کے پھر ریسٹ کر لو اتنے میں دیکھتی ہوں کہ سارا ہے میں بناتی ہوں آپ کی نہیں یہ لائے تھے خجور بزار سے اور یہ ساس میری نے سالن بھیجے وہ بنا رہی تھی بیسن کا سالن تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھیج دینا آلو بینگن کھاتی تو ہوں میں کھا تو لیتی ہوں لیکن شوق سے میں کھاتی یہ سلینڈر پہ بنا رہی ہے آئیشہ آئیشہ بنا رہی ہے آلو بینگن اور میں ادھر جا کے دیکھتی ہوں اگر گیس آ رہا ہے تو میں یہ چیزے بنا لیتی ہوں اور اس نے کہا ہے کہ میں سالن بنا رہی ہوں تو ایسا ہوگا کہ ساتھ کے ساتھ سب کچھ جلدی سے بن جائے گا شکر ہے گیس تو آ رہا ہے اور پپوہ نے بھی افتاری کا بنا لیا ہے سب کچھ سالن بھی بنا لیا ہے یہ دیکھیں پپوہ نے تو بنا لیا ہے کوڑے بھی بنا لیا ہے یہ رکھا ہے دودھ اس میں سے ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ لیتے ہیں نکال یہ اس میں سے تھوڑا سا دودھ میں نکال لیا ہے کہ اسے شام میں چائرائے بنانے کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں ٹاپری دی فریج میں رکھی ہوئی ہیں سیمیاں میں نے توڑ لیا ہے اور یہ ہاف سیمیاں بچا لیا ہے کیونکہ یہ زیادہ ہے دودھ تقریباً گوائل ہونے والا ہے اب اس کو ڈال دیتے ہیں س میں بانانے لگی ہوں سٹرابری میں نے کٹ کے چھوڑ دیں کیونکہ سٹرابری پر چھوڑ دیں اس نے شید ہے اس کیوں کو بچائیں پہلے ایسا کرتے ہیں کہ گیس کا کام ختم کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا لائٹ پہ ہوگی نا اس کو بان میں کر لیں گے دونوں چیزیں ہو گئیں یہ تیار سینے کو تھنڈا کرنے کے لیے میں نے پانی میں رکھا ہے پھر اس کو فریج میں رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چپس پترائی چپس ہے یا پاپڑا یہ پہلے دفلے کیا ہیں بچوں کی فرمائش پہ یہ دیکھیں بڑے یمی لگ رہے ہیں یہ بھی ہو گئے یہ تیار باری ہے اس کی سٹرابری کے شیک کی سٹرابری کا جوس بناتے ہیں اور پھر کافی حد تک ہمارے روزے چل کے بھی دیکھتے ہیں کہ سالن تیار ہو گئے یا نہیں اب یہ افتار میں ہے تھوڑی سی دیر تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو سیمیاں بن چھتی ہیں ہم اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں تھوڑی دیر یہ ٹھنڈی ہو جائیں گے اور جوس میں نے ابھی فریج میں لکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے ابھی تھوڑی سی دیر ہے روزے میں تو اتنا ہی چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر یہاں سے میاں کے لے جاؤں گے ان کو رکھ دیتے ہیں گھر چل کے سالن بھی ہو چکا ہے ایسا نے سالن بھی بنا لیا ہے تو جو روٹی ہے وہ روزے کھولنے کے بعد بنائیں گے باقی سارا سمان ہو گیا ہے ریڈی اب یہ آدھر ہنڈا دیر ہے افتاری میں تو تھوڑی دیر اب کام کرتے ہیں نبیہ کر لی ہے اب کام اور یہ شہر بس ہونے والے ہیں ہم کر رہے ہیں ابھی کام اور زارا کیا کھا رہی ہو گھڑ آپ نے کھانا ہے تو آ جائے اب ہم کرنے لگیں اپنے ویلوگ کا اینڈ اور ہمیں دیکھیں ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے صبح کا میری پوپو آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ ہی میں نے بیٹھ کر ویڈیو بنوائی تھی کل ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئے آغاز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارا چینل کو لائک کر شیئر کر کمن کریں ہمارا چینل کو لائک کر شیئر کر کمن کریں اللہ حافظ میں آپ کو بہر بہر بتا رہی ہوں بائی بائی